پچھلے میچ میں اگر بھومرہ کی 50 نے تمہیں ہاتھ ٹیک دیا تھا بھئی آرش دیپ کے ایک یور میں تین وکٹر نے بہت زیادہ خوشی بھی دی ہوگی بھئی لٹرلی مندر نے نو رنوں پہ پانچ وکٹ کر دیئے تھے ساؤتھ افریقہ کے مطلب بھئی اتتا دو بھومرہ بھئی ابھی نہ کر پاتے مطلب پچاس رن دے دی پچھلے میچ میں تو حالانکہ بھومرہ بھئی واپس سے انجٹ ہوگا تم سوچو اگر بھومرہ بھئی اگر اپنی پہلے کی فارم میں آ جائے تو بھئی کتی تگڑی بولنگ اٹیک ہو جائے گی اور اسٹیلیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں ہم اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں آئی پیل کے اندر بھئی پنجاب چینگز کے اندر کگیس اور عبادہ کو بھئی بہت زیادہ ٹپ دیتے تھے ارش دیپ بھئی کی تیتھ ہو رہے ہیں بھئی کیسے بولنگ کرنی ہے پر اب تو اپن اینڈ سو گئے تو آپ کا آئے گی ٹپس اب تو بھئی اب بہت بری طریقے سے فور ڈالا ہے ایوی ڈیویرز کو رسی بی سے بہت پیار ملتا ہے اور بھئی آس ساؤت افریقہ بھی ایوی ڈیویرز کو بہت پیار کرتی ہے تو بھئی آس ساؤت افریقہ نے سوچا کہ تھوڑی رسی بی کی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں فیلال تو پوری ساؤت افریقہ میں ایسا کوئی بھی پلیئر نہیں تھا جو کرنلی آر سی بی کے لئے کھیل رہا ہو پر پھر بھی آر سی بی کی وائپس تو پوری دیئے بھئی جو بھی بولو بھئی کیسے ہمارا آج کی پیتھ اس بول میں فورٹی ون رنس کی ایننگز کی تاریف کرنا تو بنتی ہے بھئی کم سے کم بیسو اور تو کھیل لیئے لوگوں نے پچھلی بار اتنے میمز بنایا تھے گرین بھئی کو کہتے ہوئے کہ بھئی آٹھ ور کا میچ نہیں تھا آٹھ ور کا میچ نہیں تھا تو اس بار ارش دیپ بھئی نے صحیح میں سمجھ لیا کہ بھئی آٹھ ور کئی میچ ہے اور پھٹا پٹن کو ہالورڈ کرو ارش دیپ اور دیپک چہار بھئی الگی لیول پہ تھے دیپک بھئی اگر تمہارا ہنیمون ہو گیا ہو تو ایسی پرفومنس ورلڈ کپ تک دیتے رہو اور ورلڈ کپ میں بھی دیتے رہنا اچھا وہ اوش دیپ بھئی سیریز ہم جیت گئے کیونکہ ارش دیپ کو ریس دیا تھا نہیں تو بھئی ہو جاتا کام جیسے تیسے بھئی ساؤت افریقہ نے بیس اور کھیلے اور ایک سو سات کا ٹارگیٹ دیا پر اس بار چیز بھی کر لیا انڈیا نے ملو ایک سو سات تو کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوا یار پر بھئی پیٹی ایم سیریز جیتنے کا ریتی ریواز تو یہی تھا کہ بھئی آپ اہلا میچ ہارتے تھے پر اب پتہ نہیں کچھ ہو گیا نہیں میرے کو ڈر اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ بھئی انڈیا کے اندر کبھی بھی ساؤت افریقہ سیم ٹی ٹوینٹی ای شریز جیتے ہی نہیں ہیں ملو ساؤت افریقہ میں بھی جا کے جیتے ہوں ہیں ٹی ٹوینٹی ای شریز پر انڈیا میری جیتے یہ کیا مجھے ہیں سب سے زگڑی بات تو یہ تھی کہ بھئی کیل رول اپنی اوریجنل فارم میں واپس آگئے ففٹی سکس بول میں ففٹی ون رنس بھئی نوٹ آؤٹ گئے ہیں تم سٹائک ریٹ پہ دھیان مات دینا بھئی سٹائک ریٹ ہر بار تھوڑی ہو تا میچ جیتنا ہوتا ہے سٹائک ریٹ سے کئا مطلب تم کو میچ کے بعد کیل رول بھئی کو پتا جلتا ہے کہ یہاں تو سنتری ٹوپ ہی ملتی ہی نہیں ہے لگتا ہے اگلے میچ میں واپس ہے انٹرنیشنل والی فارم میں واپس آ جائیں گے باقی بھئی سورے کماری آدھا بھی اپنی اوریجنل فارم میں واپس آگئے مطلب پچھلے میچ میں دیکھ سننبے کا سٹائک ریٹ تھا اور اب ڈیٹھ سو کا سٹائک ریٹ تیتیس بولوں میں بھئی ہاف سنجوری کمپلیٹ کر کے اور میچ ختم کر دیا روحی شرم اور کولی کی ملا کے تین ننے اور اپنے رہبارہ بھئی سات رہنے اکیلے کے مطلب یہ کرکٹ بھی عجیب ہی گئے مطلب کیا کیا دکھاتی ہے واہ انگلینڈ ورسیز پاکستان کا میچ چلا تھا بھئی 145 رن ٹوٹل بنایا پاکستان نے اور بھئی انگلینڈ اس کو بھی تیز نہیں کر پائی ہاں انگلینڈ نئی چیز کر پائی اب تم یہ بولو گے کہ بھئی انگلینڈ کی کاؤنٹی ٹیم تھی پر بھئی ایسا نہیں ہے مطلب سیم کرنے بھی کل تو دو دو وکٹے لے لی تھی 23 رن دے کے چار ورن ہیں مطلب بھئی یہ کیسی پچھ تھی ایک سمیں ایسے ہوا کرتا تھا بھئی جب ٹیسٹ کے اندر پاکستان کی اکنومی سے جیدہ سیم کرن کی اکنومی ہوا کرتی تھی یہاں دیکھو بھئی دو وکٹے لے کے 23 رن دیئے بھئی چار ورن ہیں اس سے پتا چلتا ہے بھئی کہ بولرز کے لیے پچھ تھی اور انگلینڈ لگ بانگ میں جی تھی گئی تھی موہین ایل نے جتائی تھی موہین ایلی نوٹ آؤٹ گیا پھر بھی پانچ رن دے انگلینڈ ہار گئی جو بھی بولو بھئی پاکستان کی بولنگ تگڑی ہوتے ہی آ رہی ہے جب تک لیونگ سٹن انگلینڈ میں نہیں آتا ہے جب لیونگ سٹن پاکستان کے سامنے کھلے اور ہاری سراف اس کو بولنگ کرے مطلب ہاری سراف اور پاکستان کی ٹیم کو رولاتی ہے انگلینڈ کو نہیں جو پچھلا میچ بھی انگلینڈ جیت رہی تھی وہ انگلینڈ کے موہ سے نکال دیا تھا ہاری سراف نے مطلب بہت تگڑی بولنگ کر رہا ہے ہاں ہاں بھئی پھروسہ کرو ہم کو تو بہت دکھ ہے بھومڈا کے انجڈ ہونے کہا بھئی شادی تو ہم بلکل کرائیں گے نہیں مطلب بھئی جو شادی کراتے وہ انجڈ ہو جاتا ہے یہ کیا مجھے ہے بھئی ہم کو تو بھئی سللو بھائی بننا ہے آپ سے شادی کرانے ہی نہیں ہیں پہلے پانڈے انجڈ ہو اور پھر چہار انجڈ ہو تو اسی بیچ بھئی ایک بہت بیکار نیوز آئی کی بھومڈا اور جڈے جا بھئی تی ٹوینٹی ورلڈ کب سے رولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور آئی پیل کی پریکٹس میں لگ چکے ہیں کیا مطلب سیپٹیمبر تو ختم ہو گیا پر آئی پیل چالو ہی نہیں ہوا تو بھئی اب چلتے کو تڑتے پڑتے میمز کی طرف ساؤت افریکن فینس آفٹر واشنگ دیر بیٹنگ پرفومنچ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا بھومڈا فور امبانیو فور انڈیا او بھئی یہ والا ایپی کی تھا یار امبانی جی اب تھوڑی ایکسٹر ٹریٹمنٹ دیتا ہے گھر پہ بلا کے ہم سمجھ رہے ہو انڈیا والے پچانس پچانس رن پڑھوا دیتے ہیں نام خراب ہو جاتا ہے سوسائٹی میں جس پید بھومڈا رولڈ آؤٹ آف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب ڈیو ٹو بیک سٹریس فیکچر انڈیا ہوپس آف ویننگ ورلڈ کب ٹی ٹوینٹی ٹھیک ہے بھائی ہمیں چلتا ہوں پچھلی بار تو بھومڈا بھئیہ تھے پھر بھی زیادہ کچھ ہو نہیں پایا تھا مطلب بھار پاکستان نے دس جکٹوں سے را دیا تھا حالانکہ پاکستان نہیں بھی اس ٹائم بہت زیادہ اوور کانفیڈینس ہو گئے تھا کیونکہ پاکستان تو زمبابے سے بھی آر جاتی ہے تو اس لیے جس پید بھومڈا رولڈ آؤٹ آف ورلڈ کب ڈیو ٹو بیک سٹریس فیکچر ریپورٹس الویتہ دوستو ملتے ہیں اگلے سال آئی پیل میں بھائیہ مطلب آئی پیل میں تو 5 وقت ہول بھی لیا ہے بھومڈا بھائیہ نے یہاں تو بھائیہ کی بیک کینی بچی اور بھائیہ آئی پیل بھی ابھی جو شادی کے بعد بھول آئی پیل ہوا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو بھائی آئی پیل کے پہلی بھومڈا بھائیہ کی شادی ہوگیت اور بھومڈا بھائیہ نے 5 وقت ہول لیا تھا ای پیل میں یہاں دیکھو بھائیہ انڈیا کی ٹائم کیا حالہ تو جاتے 50-50 رن دے رہے ہیں اوپر سے بھائیہ انجری بھی ہو رہی ہے یہ ورلڈ کب تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا حالانکہ بھائیہ اس بار تو ہم جیتے ہیں کیونکہ بھائیہ دھونیوڈی نے اوریو لانچ کر دیا ہے واپس سے تو بھائیہ ورلڈ کب تو پکا آپ نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بس آپ نے اس کو لگ رہا تھا بھومڈا بھی جڑنا ہوتا تو ہم ورلڈ کب جیتنے والے تھے بھائیہ جی بھومڈا کو چھوڑو اوریو بولنگ کرے گا اپنی طرف سے سب سے بڑا فیور تو بھائیہ انڈیا کو یہ ہے اوریو کا پیکٹ جو ہوتا ہے وہ بلو کلر کا ہوتا ہے اور بھائیہ انڈیا کی جرسی بھی بلو ہے تو بھائیہ بلو بلو جیتے گا بلو بلو کی تو دوستی ہوتی ہے تو بھائیہ انڈیا جیت جائے گی ورلڈ کب ایسے فال تمہیں ڈپریشن میں جانا بند کرو انڈیا اسٹیٹیز میں سورے کمار آدھا کے ایل راہول وہاں پجارہ بھائیہ آج کل ہی تکرے سٹائک ریٹ سے کھیلنے لگے اور راہول بھائیہ پجارہ کے سٹائک ریٹ سے ٹیم انڈی اینڈر کولی کیپٹن سی ٹیم انڈی اینڈر رویت کیپٹن سی بھائیہ ٹیم کو ہسپٹل بنا کے رکھ دیا رویت شرمہ بھائیہ نے انڈی آج ڈریم آف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب امانیز ڈریم آف سکھ سائی پیل ٹروفی یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ 19 دور سے ہماری کیا دشمن بھائیہ پہلے بھونے شرگمار کو بھر بھر کے ٹرول کے اس کے بعد بھومرا بھائیہ نے بھی پٹوا دیا اور ارس دیپ جو کی اس میچ میں بھائیہ ایک یور میں تین تین وکٹے بھائیہ پھر بھی 19 دور میں ہگی دیا سمجھ نہیں آتا کہ بھائی کون سے جادو منطر ٹو نے ٹوٹکے کر رکھے 19 دور پہ آسٹریہ ہو ساؤت افریقہ ہو پاکستان ہو 19 دور تو سیم ہی رہتا ہے یوراج سنگھ گیٹنگ کینسر اگین لائکین 2011 سوڈر اینڈیا گین بھین دا ورل کب اگین امیس دونی ری لانچنگ اوریو لائکین 2011 سوڈر اینڈیا گین بھین دا ورل کب اگین بتاؤ یار اپنے یوراج بھین اپنی جان پہ کہل رہا ہے تم کو ورل کب جتانے کے لئے اب بھی تم ورل کب نئی چیز ہو تو بھین آپ کیا ہی بولیں ایک تو بھین نیوزیلینڈ کو پہلے نوک ڈاؤڈ کر دینا چاہیے ورل کب سے چاہے کھیلے یا نہ کھیلے ایک دن آئی سیٹی فینس کی موت کاکار نیوزیلینڈ کے ٹیم ہی بنے گی میں تو کہتا ہوں بھین ان کو پہلے جیل میں ڈال دو تم تو بھین آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتا ہے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھاٹا بھائے بھائے گوڑ بھائے